رنجن جاسوال مرہوم تھے اب نہیں رہے نکال ہو گیا ان کا تو میری سائیکل پہ ہلکا سا ایک ٹچ ایک اپنی نے کر دیا تھا اس کو بنے مار دیا جیسا میں کرتا تھا مار دیا مطلب پٹائی اچھا چوراہ بھی مار دینا بولتے ہیں جان سے نہیں بیم کرانا پڑے گا تو میری چوراہ بھی سائیکل کڑی رہتی تھی ہیرو ایمپیکٹ اور کوئی چھو دے مجھے مارنا ہے کوئی مارنے کا طریقہ نہیں تھے تو میں نے مار دیا اس آدمی کو رات میں میں گھر جا رہا ہوں بھائی صاحب اندھیرہ تھا تب سٹریٹ لائٹ ہوگا اور کچھ نہیں ہو چاندنی رات ہلکیل کی ہے اندھیرہ اندازے سے ہی سائیکل سے جا رہے ہیں ایک آئے ایک دو تین آدمی آئے بھر پر کھوٹ دی ہم کو رات کا ٹائم ہم گھستے اور کچھ آواز نہیں مارے گھپا گھپا اور ہم سائیکل سے گی رہے وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے کھوٹ کر کے وہ بڑھ دی نالا ڈاک کر کے بھاگ گئے کبرستان کی طرف سے اب میں پرساند کی مارا کون بگل میں پلٹنس آو گا دکان تھا اس دکانوں کا انہوں بند ہم اس کو دروہ جو توڑ دی ہے سب کی بتاؤ کون نہیں پتا چلا تو ایسی تیسی کر دیں گے دوسرے دن پتا چلا کہ مٹھو جو کلینر تھا خلاسی جس کو کہتے ہیں اس نے مارا ہے آپ کو بات کلیر ہو گئے کہاں رنجان جاسوال کے ٹرک کا خلاسی میرا اسٹیل کیا تھا فلمی رنجان جاسوال کے بڑا سا گھر سیدھا اس کے گیٹ وٹ کے باہر سائیکل سے گھوزا کر رنجان جاسوال باہر نہیں کھل ٹھیک ہے گورنڈ کے منار سے نیچے آو اور سامنا کرو ان کے بایا کیا ہو بیٹا کیا ہمارے پہر باری سامند ہے مطلب ہمارے چاچا کے لنگوٹے دوست اور گھر تعلق بزنس بھی تیندو پتے کا کیا ہو بیٹا کل تمہارا ٹرک گجر گیا میرا نام آسف خان نہیں اس نے کون سا ٹرک کیا ہوا جو ہوگا آپ کل پتہ چیز لگا آپ نے تاوہ میں گالیولی بککے وہ صبح ہے گھر پہ کیا ہی پاگل من بچایا ہے سالہ یہ طریقہ ہوتا رات کو آگر گی گیارہ بج رات ہم کو گالی بک رہا ہے ہوا کیا ہے میرے چاچا آنے لوگ تو نکلے چکے اسلام کھا نام تھا لالنکھا وہ ایسے نام تھا تو وہ ایسے انکرش کہتے تھے کہ بیٹا مار کے آنا مار کھا کے مطلب بس اس چیز پر انہیں کر رہا تھے مار کھا کے آگے تو ہم سے برا کوئی نہیں ہو تو رنجن جیسے وال ان سے ملا کی ایسا ایسا ہوا ہے تو چچا بولے کیا ہو ہم کی اس کے کھلا سی مارا ہے ٹرک تو نہیں گجرنے دیں گے بیریئر سے تو یہ بات چوراہے پہ چلی گئے کہ رنجن جیسے وال بکمانیند آدمی ہیں رام بری چنجانہ ہوتے تو وہ بھی نکل لیے تو وہ لوگ بات کر رہے کہ کیا ہوگا یہ تو میرے چاچا بڑے تاؤں میں کہ کہا ہے تو مارے گا جرور اب میں وہاں سے فرار کیونکہ مجھے گھر والے روک لیں گے اور میں جا کر کے ہردہ نرائن سنگھ وہ بھی نہیں رہے ان کے بیٹے نپالی میرے دوست راجیس اس کے ہاں ٹال ہوتا تھا اس کے ہاں جا کر میں بیٹھا ہوا ہوں کہ رات یہیں گجرنے گجرنے لوگ مجھے پکڑ لیں گے گھر والے مطلب لڑائی کا وہ اکیل ہے رات میں ٹار مطلب ڈیپو جو ہوتا تھا جہاں لکری چیراتی وہاں بیٹھ کے رول بنوا ہے کسی سے مارنا ہے سالے کو کیونکہ اپنے گھنڈے ہیں جو بیکگرانڈ نائز ہوتا ہے وہ ایمپورٹن ہے وہ بہت ایمپورٹن ہے وہ بھی ایک گانہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اور کنٹیمبرری گانہ ہوتا ہے گانے کا سب ہوتا ہے اب بھائی صاحب پتہ چلا کی ٹرک چونگی پہ آ چکی ہے کیونکہ راجیس دو تین دوست لگے ہوئے تھے دیال میرے ایک دوست اجیت ہوتا تھا یہ لوگ لگے ہوئے وہ لوگ آیا فٹا فٹ سائیکل سے تو کبرستان پہ چونگی ہوتا تھا ون بیواغ کا کہ وہاں سے وہ ٹرک نکل گیا ہے کنفرمڈ ہے اس میں ہے مٹ ہوا ہاں ہے اور رنجن کا وہ سیکیٹری بھی تھا وہاں سے دیڑ کنوڑر دور تھا مطلب ہے سٹیشن روٹ سے سائیکل کی سپیڈ سوچی کتنی ہوگی ماری راڈ کھوسا ہوا ہے جیسے ہی لوگا ندی کروس کے بیرڑ آیا ٹرک کے آگے اسکیٹ مار کے سائیکل روک دیا ہیرو ایمپیک چڑھا دیتے دو اور دروائے کو روک سالے کو اندر گھس کے لیک اٹھائی لیک اٹھائی مار کے دانتوں توڑ دی اس کے انگلی توڑ لی اپنا لولوہان اور مٹھو کو مار وار کے کمار مرہ سب ہلا دی اس کے اور پھر اپنے سائیکل اٹھا کر کے پورے شان کے ساتھ کہ وہاں پچاس سو لوگ بھیڑ دیکھ رہے ہیں گوری پہلوان ہوتے تھے وہاں کے مطلب ہمارے یہاں پہلوانی کرتے تھے وہ کیس طرح سے ہم کو ٹرک میں سے کھیج کے نکالے کہ بہت مار دیو چلو ہٹ جاؤ اور اس میں شرٹ میرا پورا پھٹا ہوا کھون سے لط پت اس کا کھون میرا نہیں میرا یہاں سے پھٹا انگلی اب گھر بھی نہیں آسکتے کیونکہ بہت پٹائی ہو جائے گا واپس ٹال پہ اب یہاں درد ہو رہا ہے تو جیسا آپ کے کیا ہے کہ پیر بابا کے دم کے وہ پانی پی سکتے اس میں کھینی ہوتا تھا وہ رگڑ کے موہ میں دبالی کی درد یہاں چونہ زیادہ چونہ زیادہ ہو جاتا ہے تو سر پر آتا ہے وہ تو وہی گانا چلے زندگی کی تلاش میں موت کے کتنے کتنے پاس آگیا کتنے پاس سوچے تو گھبرا گیا سوچے تو گھبرا گیا دوسرے دن گھبرا گیا گیا پلسٹر لگا رنجا جاتے والے پولیس میں کیس بھی کیا فائی آر تو نہیں ہونے دیا گیا کہ صلاح کر لیتے پھر صلاح وہ ہوا کہ اب نہیں مارے گا نہیں میرا کام پورا بدلہ لے چکے ہم تو گلت فہمی وہ بھی تھی کہ اندھیرے میں مٹھو نہیں مجھے کوٹا گلت فہمی اس بات کی تھی اندھیرے میں مٹھو نے کیوں کوٹا بدلہ لیا نا چورہائے وے مارے تھے اس کو اور پھر اس کا بدلہ آپ نے لیا پھر لیا پھر لیکن وہ اس کا بدلہ نہیں لیا کیونکہ مٹھو لگا اس کو لگا کہ it's a loop 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 legal legal صحیح بات